عمران خان کھائی میں گرنا پسند کریں گے یا کوئے میں تحریک انسات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اندرونی بغاوت کے بعد وزیر اعظم عمران خان مشکل ترین صورتحال میں پس چکے ہیں اور ان کے لئے اپنے وسیم اکرم پلس کو بچانا ناممکن ہو گیا ہے کپتان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر وہ پنجاب کی حکومت بچانا کے لئے عثمان بزدار کی قربانی دینے پر آمادہ ہو بھی جاتے ہیں تو نہ تو ترین گروپ پرویز الائی کو بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی چودری برادران عبدالعیم خان کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کو تیار ہیں خان کے لئے مشکل در مشکل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس گروپ کو بھی وزارت اعلیٰ ملے گی اس کا مقارب اس بے اختلاف حصہ جا ملے گا اور یوں مرکز میں عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی ایسے میں عمران کے لئے آگے کوئن اور پیچھے کھائی ہے اور انہیں کسی ایک میں گرنا ہے ایسے میں عمران خان ایک گھنچکر میں پھس چکے ہیں مشکل یہ ہے کہ ایک جانب اپوزیشن مرکز میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریکت میں دماغ داخل کروا چکی ہے تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر اید سے بغاوت ہو چکی ہے اگر تو اپوزیشن کی حد تک مخالفت ہوتی تو عمران این آر او نہیں دوں گا کہہ کر دوبارہ ڈٹ جاتے لیکن اب صورتحال یہ اکثر مختلف ہے صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ کپتان کی اپنی جماعت کے ناراض ارکان اپنے عثمان بزدار کے خلاف صفیارہ ہو چکے ہیں کپتان کے سابق دوز جہانگیت خان ترین دھڑے سے تعلق رکھنے والے علیم خان گروپ نے یہ اعلان کی ہے کہ وہ حکومت سے تب مذاکرات کریں گے جب عثمان بزدار کو ہٹانے پر آماد کی کا اظہار کر دیا جاتا ہے آٹھ مارچ کے روز وزیر اعظم کے خلاف تحریکت میں اعتماد داخل ہو رہی تھی تو الیکٹرونک میڈیا پر ایسی خبریں چلی کہ عثمان بزدار نے اسلام آباد میں وزیر اعظم کو اپنا استیفہ پیش کرتے ہوئے پرویز الائی کو نیا وزیر اعلا بنانے کی سفارش کیا اور کہا ہے کہ انہیں علیم خان کسی بھی صورت بطور وزیر اعلا قبول نہیں ہوگا اس کے فور عباد علیم خان کے ہم سے یہ خبر چلی کہ پرویز الائی ان کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں اور اگلا وزیر اعلا جہانگیر خان ترین کی مرضی سے لائے جائے گا اس دوران پرویز الائی کے جانب سے خود کو نیا وزیر اعلا تجویز کرنے پر عثمان بزدار کا شکریہ بھی ادا کر دیا گیا لیکن پھر سیاس نقشہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے وزیر اعلا پنجاب کے ترجمہ نے یہ بیان جاری کیا کہ نہ تو عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو اسطیفے کی پیشش کی ہے اور نہ ہی کسی کا نام تجویز دیا ہے پھر وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ امنان خان نے عثمان بزدار کو ڈٹ کر کھڑے رہنے کا مشورہ دیا چند گھنٹے اور گزرے تو پتا چلا کہ غلطہ خزب اختلاف اور حکومتی قیادت سے اپنی آیادت کروانے والے سخت بیمار چودر شجاہد حسین اچانک اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر جاپنچے روپوزیشن کی جانب سے کی گئی وزارہ تعالی کی آفر قبول کرنے کا اندیا دے دیا تاہم انہیں بتایا گیا کہ وزارہ تعالی کی ٹرین تو شاید نکل چکے لیکن آپ کو چیک کر کے جواب دیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری کی جانب سے پنجاب کی وزارہ تعالی کیلئے اپنا نام تجویز کیے جانے کے بعد گجرات کے چودری میں پھوٹ پڑ گئی تھی مولانا سلائی اور پرویز الائی فوری طور پر آفر قبول کرنے کے بجائے ڈبل گیم کھیلنے کے حق میں تھے جبکہ شجاعت حسین اور ان کے بیٹے سالک حسین یہ آفر قبول کرنے کے حمایتی تھے لیکن پرویز الائی نے زیادہ سیانہ بننے کے چکر میں کاف لیگ کی سیاست ہی ڈبو دی کیونکہ علیم خان کے سامنے آنے کے بعد گجرات کے چودریوں کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی دوسری آنی بیمران خان کے لیے دوری مشکل یہ ہے کہ پوزیشن جماعتیں ان کے خلاف تحریکت میں تمہار داخل کر چکے اور انہیں حکومت بچانے کے لیے ترین گروپ اور گجرات کے چودریوں کا بیق وقت ساتھ چاہیے ان میں سے اگر کوئی ایک گروپ بھی ان کا ساتھ چھوڑتا ہے تو حکومت ختم ہو جائے گی لہذا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گجرات کے چودریوں کو رازی کریں یا ترین گروپ کو رام کریں کیونکہ دونوں ہی اسمان بزدار کی جگہ وزارت اعلی حاصل کرنے کی خواہش مند ہے اگر وزیر آزم اپنے صاحب کا موقف پر قائم رہتے ہیں اسمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کریں تو بھی جاگر ترین گروپ اپوزیشن جماعتوں کی مدد سے انہیں اقتدار سے بے دخل کر دے گا یہ صورتحال عمران خان کو پہلی دفعہ پیش آئی ہے کہ انہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے بیق وقت کئی محضوں پر لڑنا پر رہا ہے اس صورتحال میں وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا وہ ابھی اپوزیشن کو سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں اس معاملے پر سینئر صافی سویل وڑائش کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک بند گلی میں پھسے ہوئے نظر آتے اور مجھے نہیں لگتا کہ اپنے دعویوں کے مطابق اب وہ اپوزیشن کو کسی قسم کا کوئی سرپرائز دینے کے قابل رہے ہیں ان کے مطابق عمران خان کی اقتدار میں رہنے کا ایک ہی طریقہ بچ گیا ہے کہ وہ جاہنگیر ترین اور علیم خان گروپ کو اپنے ساتھ رہنے پر منا لیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسا ہو پائے گا کیونکہ عمران خان بہت لیٹ ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک انصاف میں داخل کروائے جانے کے بعد اقتان کے مزید اتحادی اور ساتھ تھی ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے پرطولنا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہوگی اس معاملے پر سینئر صحفی طلعت حسین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی پاتھ موجودہ صورتحال سے نکلنے کا سادہ راستہ یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں اور اپنے ارکان کو رازی کریں انہوں نے اپنے ساتھ رکھیں لیکن علیم خان کی پریس کانفرنس کے بعد یہ راستہ سادہ اور آسان نہیں رہا کہ ان کے علیم خان نے عملی طور پر کشتیاں جلا دی ہیں ان کے مطابق دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے اتحادیوں چودوی برادران کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے کر عثمان بزدار کی قربانی دے دیں لیکن اس کے لیے بھی انہیں ترین گروپ کی امایت حاصل کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ وفاق میں امکی ام کو بھی سنبھال کر رکھنا ہوگا طلعت حسین کے مطابق یہ تمام اقدامات اٹھانے کے باوجود پلور کراسنگ کے امکانات موجود ہیں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اتنی مشکل صورتحال کے باوجود استیفہ نہیں دیں گے بلکہ تحریکیت میں اتماعات کا سامنا کریں گے چاہے اس کا نتیجہ فراغت کی صورت میں ہی نکلے دوسری یعنی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں بلوچستان عوامی پارٹ کے امکیو ایم جیو ڈی ای اور کاف لیگ بھی عمران خان سے دور اختیار کر رہے ہیں لہٰذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان استیفہ دیں گے یا تحریکیت میں اتماعات کا سامنا کریں گے بحیثیت اپولیشن رہنما عمران خان نے وزیراعظمی نواز شریف کو مسلسل دباؤ میں رکھا تھا لیکن وہ اس کے باوجود ان کا استیفہ لینے میں کانیاب نہیں ہو سکے تھے چنانچہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضب اختلاف عمران خان سے خود استیفہ دینے پر مجبور کر پاتی ہے یا نہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں